ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سبھی لوگ آئی ہوپ یو آپ سبھی اچھے ہوں گے فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کے پاس اپل کا یا آئی فون کا کوئی بھی موڈل ہے آپ اس کو آئی کلاوڈ آئی ڈی انلوک کر سکتے ہو اسے کیسے آپ ریموو کر سکتے ہو وہ میں نے آپ کو آج کے ویڈیو میں بلکل ایجی طریقے سے بتایا ہے کس طریقے سے آپ اپنے آئی فون کا ایکٹیویشن لوگ انلوک کر سکتے ہو اور ساتھ ہی فرینڈز آپ اپنے فون کو جیل بریک کر کے آپ اس کی آئی کلاوڈ آئی ڈی کو بائی پاس کر سکتے ہو بلکل فری تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہوئے میرے پاس آئی فون 6 پلس ہے اگر آپ کے پاس بھی ایپل کا کوئی بھی فون ہے اور آپ کو اسے آئی کلاوڈ انلوک کرنا ہے اور فرینڈز اگر آپ کو یہ آئی ڈی یاد نہیں ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں اگر آپ کو آئی ڈی یاد نہیں ہے اگر آپ کے پاس بل ہے تو آپ سروی سینٹر سے بلکل فری آپ آئی کلاوڈ انلوک کر سکتے ہو یا آپ گوگل سے ڈائریکٹ کسٹمر کیٹ سے بات کر کے آپ آئی کلاوڈ آئی ڈی کو انلوک کر سکتے ہو اور بھی فرینڈز بہت سارے سولیوشن ہوتے ہیں آئی کلاوڈ آئی ڈی کو انلوک کرنے کے لیے لیکن فرینڈز آج میں آپ کو اس کی آئی ڈی کو ریموو کر کے فرینڈز میرے پاس بہت سارے میسیج آ رہے تھے سر ہمیں آئی کلاوڈ بائی پاس کرنا بتاؤ اور سر آئی فون کو جیل بریک کر کے بائی پاس کرنے کے بعد اس کے اندر سیم چلے گی یا نہیں چلے گی یا سگنل آئے گا یا نہیں آئے گا تو فرینڈز میں آپ کو بتا دوں آئی فون کے اندر دو موڈل ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے جی ایس ام اور ایک ہوتا ہے ایمی آئیڈ تو فرینڈز جی ایس ام سیٹ ہوتے ہیں جو انڈیا میں یوج ہوتے ہیں انڈیا کے جو فون ہوتے ہیں ان کے اندر آئی کلاوڈ آئی ڈی لگ جاتی ہے آپ بھول جاتے ہو تو آپ اسے جیل بریک کر کے بائی پاس کر کے بلکل ایجی طریقے سے آپ کے سیم ورک کر جائے گی لیکن فرینڈز آپ کا ایمی آئیڈ فون ہے اگر جو یو ایس اے کنٹری کے جو باہر کی کنٹریوں کے فون ہے اگر وہ آپ کا ایمی آئیڈ ہوگا تو ان کے اندر آپ جیل بریک کرو گے اور آپ اس کو بائی پاس کرو گے اس کے بعد آپ کی سیم ورک نہیں کرے گی کیونکہ فرینڈز ایک پرسنٹ چانس رہتا ہے ایمی آئیڈ فون کے اندر جیل بریک کرنے کے بعد آپ کی سیم ورک کرے گی اس کے لئے فرینڈز آپ کو چارج کرنا ہوتا ہے آن لائن اس کے بعد میں آپ کی سیم ورک کرنے لگے گی ایمی آئیڈ فون کے اندر بھی تو فرینڈز اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے فون کے اندر کون سے کے سیم چلے گی کون سے کے اندر نہیں چلے گی جیل بریک کرنے کے بعد تو فرینڈ ویڈیو کو آپ لائک سیئر اور چینل پر نیو آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو چلیے فرینڈ ویڈیو کو اب اسٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے آپ کو ایک پین ڈرائیو لینی ہے چاہے وہ کوئی سی بھی کمپنی کی ہو سینڈس کی ہو اس کے بعد میں فرینڈز آپ کو اس پین ڈرائیو کو اپنے لیپٹو پی سی کے اندر انسیٹ کر دینا ہے کیونکہ فرینڈز اپن کو اس پین ڈرائیو کو بوٹیبل بنانا ہوگا موبائل کو جیل بریک کرنے کے لیے تو فرینڈز میں آپ کو اب اپنے فون کے اندر دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر یہ فون جیل بریک ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو سریو ٹول ہوتا ہے یو ایس بی کیبل سے کنیکٹ کر لینا تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو میں نے یہ اپنے فون کو یو ایس بی کیبل سے کنیکٹ کر لیا ہے اور تھریو ٹول ہے اس کے اندر آپ کو یہ دکھا دے گا کہ اپنا فون جیل بریک ہے یا نہیں ہے تو فرینڈز اب آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے میرا یہ تھریو ٹول اوپن ہو رہا ہے اور آپ کو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جیل بریک میرا یہاں پہ نو دکھا رہا ہے اب میں اس کو آپ کو جیل بریک کر کے دکھاؤں گا تو جیل بریک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ یس آ جائے گا اگر آپ کا فون جیل بریک نہیں رہے گا تو یہاں پہ نو دکھائے گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا فون جیل بریک ہے یا نہیں ہے اس کے بعد میں فرینڈز آپ کو سب سے پہلے انٹرنیٹ سے دو سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں تو فرینڈز میں نے یہاں پہ دونوں کر لیے ہیں اور میں نیچے ڈسکریپسن میں لنک دے دوں گا آپ کو یہ سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو جس سے آپ اپنے فون کو جیل بریک کرو گے تو فرینڈز سب سے پہلے آپ کو چیک ریل سوپٹر کو آپ کو ایکسٹیٹ کر لینا ہے تو میں نے یہاں پہ چیک ریل سوپٹر کو ایکسٹیٹ کر لیا ہے اس کا آپ کو فولڈر مل جائے گا تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ایکسٹیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں سیکنڈ نمبر پہ فرینڈز آپ کو لاؤڈ بائی پاس کٹ سکتے ہو تو فرینڈز میں نے یہاں پہ دونوں کو ایکسٹیٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں فرینڈز آپ کو سب سے پہلے جو آپ کا چیک ریل سوپٹر ہے اس کو فولڈر کو اوپن کرنا ہے تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو میں نے یہاں پہ جو اپنا جو فولڈر ایکسٹیٹ کیا تھا اس کو اوپن کر لیا ہے اس کے بعد میں فرینڈز اس کے اندر آپ کو ایک روفرس ٹول ملے گا اس ٹول کو آپ تو جانتے ہوں گے یہ ٹول آپ جب اپنے لیپٹوپ پی سی کے اندر ونڈو انشٹل کرتے ہو تو پینڈ ڈائیو کو بوٹیبل بنانے کے لیے اس کا یوج کرتے ہو اسی طرح اپن اس کے اندر جیل بریک کرنے کے لیے اپنے پینڈ ڈائیو کو بوٹیبل بنائیں گے تو فرینڈ سب سے پہلے آپ کو پینڈ ڈائیو کو اپنے پی سی سے اٹیج کر لینا ہے اس کے بعد میں فرینڈ آپ کو سلیکٹ کے اوپسن پر اوکے کرنا ہے جیسے ہی آپ سلیکٹ کے اوپسن پر اوکے کروگے آپ نے جو فائل ایکسٹیٹ کی تھی جیل بریک کے لیے وہاں پہ آپ کو لوکیشن پر جانا ہے تو فرینڈ میں نے یہاں پہ دیکسٹوپ کے اوپر اس فائل کو ایکسٹیٹ کیا تھا میں وہاں پہ اس لوکیشن میں چلا گیا ہوں اور یہاں پہ اس فائل کو جو اپنے چیکریل والی فائل ہے ISO اس کو اوپن کر لیا ہے اس کے بعد میں ایم بی آر کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد میں فرینڈ نیچے آپ کو اسٹارٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اسٹارٹ کے اوپر کلک کروگے آپ کے سامنے ایک نوٹی فکشن آئے گا آپ کے پینڈائیو کو فورمیٹ کرنے کے لیے تو آپ کو یہاں پہ اوکے کرنا ہے اس کے بعد میں فرینڈ آپ کی پینڈائیو پہلے فورمیٹ ہو کے پھر آپ کی پینڈائیو بوٹیبل بننا اسٹارٹ ہو جائے گی تو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہو اپنا جو چیکریل جو سیٹ اپ تھا اس کی پینڈائیو بوٹیبل بن رہی ہے فائلے کوپی ہو رہی ہے تو فرینڈ آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد میں فرینڈ آپ کو یہاں پہ ریڈی کا اوپسن دکھا دے گا تو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ ریڈی کا اوپسن آ گیا ہے اپنی پینڈائیو بوٹیبل بن گئی ہے اور آپ کو یہاں سے کلوچ کر دینا ہے اس کے بعد میں فرینڈ آپ کو سب سے پہلے اپنے لیپٹوپ پیشی کو ری شٹارٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ اپنے پیچی کو ری شٹارٹ کروگے اس کے بعد میں آپ کو اپنے لیپ ٹوپ کو بوٹ موڈ میں لے جانا ہے اس کے لئے فرینڈس الگ الگ لیپ ٹوپ کے اندر الگ الگ بوٹ کی ہوتی ہے تو میرا یہ ڈیل کا لیپ ٹوپ ہے اس کے اندر میں یہاں پہ ایپ ٹویلو کی پریس کروگے آپ کا لیپ ٹوپ بوٹ موڈ کے اندر چلا جائے گا تو فرینڈس اب آپ دیکھ رہے ہو میرا لیپ ٹوپ بوٹ موڈ کے اندر آ گیا ہے اس کے بعد میں فرینڈس اپنے جو جیل بریک کے لیے پینڈ رائی بوٹیبل بنائی تھی وینڈو اپن انشٹول کرتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ یو ایس پی اسٹوریج ڈیوائس کے اوپر آپ کو لے کے انٹر کرنا ہے جیسے ہی آپ انٹر کروگے تو آپ کا لیپ ٹوپ اسٹارٹ ہوگا اور چیکرین وینڈو آپ کی اوپن ہو جائے گی تو فرینڈس اب آپ دیکھ رہے ہو اپنے یہ چیکرین وینڈو اوپن ہو رہی ہے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک نیو سکرین اوپن ہوگی جس سے آپ فون کو جیل بریک کر سکتے ہو تو فرینڈس اب آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے نیچے کی طرف آپ کو کچھ اوپسن دکھائی دے رہے ہیں پرسٹ نمبر پہ آپ کو کیوٹ موڈ سیکنڈ نمبر پہ آپ کو اوپسن تھرڈ نمبر پہ آپ کو اسٹارٹ فورت نمبر پہ آپ کو کیوٹ کے اوپسن دکھائی دے رہے ہیں آپ کا یہاں کیبورڈ ہی ورک کرے گا ماؤس آپ کا ورک نہیں کرے گا تو آپ کو کیبورڈ کی سائتہ سے ہی آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اوپسن کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپسن کے اوپر کلک کرو گے اس کے بعد میں آپ کے سامنے نیو پیج اوپن ہوگا یہاں پہ آپ کو اوپر فرسٹ نمبر پہ allow and tested ISO پہ OK کرنا ہے انٹر کرنا ہے جیسے ہی آپ انٹر کرو گے اس کے بعد میں آپ کو back option پہ آنا ہے اور انٹر کرنا ہے جیسے ہی آپ back کے اوپر انٹر کرو گے اس کے بعد میں آپ اسی پیج پہ واپس آ جاؤ گے اس کے بعد میں فرینڈز آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ اپنے فون کو USB کیبل سے کنیکٹ کرنا ہے فون کنڈیشن کے اندر تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو میرا یہ فون اون ہے اور میں یہاں پہ اس کو USB کیبل سے کنیکٹ کر رہا ہوں تو فرینڈز میں نے یہاں پہ اپنے فون کو USB کیبل سے کنیکٹ کر لیا ہے جیسے ہی آپ USB کیبل سے کنیکٹ کرو گے تو آپ کے فون جو iPhone 6 Plus ہے یہاں پہ شو کر دے گا یہاں پہ model number میرا یہ شو کر دیا ہے اس کے اندر iOS 12.4.8 version ہے تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ اپنا فون کنیکٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں فرینڈز اب آپ کو کیا کرنا ہے start کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ واپس start کے اوپر next کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کا phone recovery mode میں چلا جائے گا تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو اپنا phone recovery mode کے اندر آ گیا ہے اس کے بعد میں فرینڈز اب آپ کو start کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کے phone کو boot mode میں لے جانا ہے اس کے لئے فرینڈز آپ کو سب سے پہلے 4 second کے لئے power کی volume کی down کی تینوں کو ایک ساتھ press کرنا ہے تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو اسکرین کے اوپر یہ second چل رہی ہے اس کے بعد میں آپ کو power کی کو release کر دینا ہے چھوڑ دینا ہے اور آپ کو down کی اور home کی دونوں کو press کرے رکھنا ہے تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو اپنا یہ check ring software start ہو گیا ہے آپ کا فون df u mode میں چلا گیا ہے اور فرینڈز آپ کی فون کے سکرین کے اوپر آپ کا check ring software install ہو رہا ہے اس طریقے سے فرینڈز آپ اپنے فون کو jail break کر سکتے ہو بالکل easy طریقے سے تو فرینڈز آپ کو یہاں پہ تھوڑا wait کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو done کا option دکھائی دے گا اور آپ کا فون restart ہوگا اور آپ کے فون کے اندر hello screen آ جائے گی اور آپ کو پتا چل جائے گا اپنا فون jail break ہو گیا ہے تو فرینڈز اس کے بعد میں آپ کو اپنا جو bootable pen drive اس کو بہار نکال لینا ہے اور اپنے laptop pc کو normally start کر لینا ہے تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو میں نے یہ pen drive نکال دی ہے اور اپنا laptop start کر لیا ہے normal mode کے اندر اور آپ کے mobile کے اندر hello screen آ گئی ہے تو فرینڈز اب میں آپ کو آگے setup کر کے دکھا دیتا ہوں اپنا فون jail break ہو گیا ہے لیکن اپنا جو iCloud ہے وہ ابھی bypass نہیں ہویا ہے اس کے لیے میں اب آپ کو iCloud bypass کرنا بتاؤں گا کس طریقے سے آپ iCloud bypass کر سکتے ہو jail break کرنے کے بعد میں بلکل ایجی طریقے سے کیونکہ فرینڈز آپ کے پاس کیوں بھی iphone ہوگا اس کے اندر iCloud ID لگی ہوئی ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو اس phone کو jail break کر کے ہی آپ iCloud bypass کر سکتے ہو تو فرینڈز ویڈیو کو like share اور چینل پہ نیو آئے تو چینل کو subscribe ضرور کر لینا تو فرینڈز اب میں آپ iCloud bypass کرنا بتاؤں گا فرینڈز اس کے لیے ایک free tool آتا ہے FRP all in one tool تو فرینڈز اس tool سے آپ اپنے phone کا iCloud bypass کر سکتے ہو تو فرینڈز اب اپن اس setup کو open کرتے ہیں جیسے آپ setup کو open کروگے آپ اپنے phone کو on condition کے اندر USB cable سے connect کروگے تو یہاں پہ آپ کو phone کا model number show کر دے گا اور ISO version کون سا ہے ساتھی میں نے یہ phone jail break کیا ہے یہاں پہ yes کا option آ جائے گا اس کے بعد میں آپ کو 3 option دکھائے دیں گے تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں iCloud bypass کا option ہے یہاں پہ click کرنا ہے جیسے آپ click کروگے تو آپ phone iCloud bypass ہو جائے گا آپ کو دیر ویٹ کرنا ہے لیکن فرینڈز میں آپ کو یہ tool suggest نہیں کروں گا کیونکہ اس tool کے اندر بہت ساری problem آتی ہے اس tool سے آپ iCloud unlock by pass کرنے کے بعد جب بھی phone restart کروگے تو آپ phone واپس iCloud condition میں آ جائے گا تو فرینڈز اس کے لئے آپ کو دو tool بتاؤں گا اس کے سائطہ سے آپ اپنے phone کو bypass کر سکتے ہو اور ساتھ اگر آپ کے پاس eft pro dongle ہے یا آپ unlock tool ہے جو اب latest چل رہا ہے اس کے سائطہ سے بلکل easy طریقے سے آپ iCloud bypass کر سکتے ہو تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو میں نے یہاں پہ اپنے unlock tool کو sign up کر لیا ہے تو فرینڈز اس tool سے unlock کرنے کے بعد phone کو restart بھی کروگے یا بند کر کے on بھی کروگے تو آپ کے phone کے اندر واپس iCloud نہیں لگے گا تو فرینڈز میں آپ کو سجیسٹ tool open ہو گیا ہے اس کے بعد فرینڈز آپ کو USB cable سے connect کرنا ہے اور اپل کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو ہیلو سکرین پر اوکے کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بائی پاس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے کلک کروگے یہاں پر 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 سنگ شٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کا فون دو تین بار ری شٹارٹ ہو گا آن ہو گا اس کے سے بھی آپ بلکل لیجی طریقے سے کر سکتے ہو تو فرنس اب آپ دیکھ رہے ہو اپنی پروسیسنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے یا پہ ہیلو سکرین آ گئی ہے اب فرنس آپ اپنے فون کو بلکل لیجی طریقے سے سیٹ اپ کر سکتے ہو آپ کے فون کے اندر آئی کلاوڈ آئی ڈی بائی پاس ہو گئی ہے بلکل لیجی طریقے سے فرنس اس کے بعد میں آپ کو اپنے فون کے اندر سیم لگا کے چیک کرنی ہے آپ کی سیم ورکنگ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی فرنس اگر آپ کا فون جی سم ہے تو فرنس 100% آپ اس کے اندر سیم نہیں چل رہی ہے تو فرنس آپ کو آن لائن پیسے لگیں گے اور آپ کے سیریل نمبر آن لائن ایکٹیویٹ ہوگے اس کے بعد میں آپ کی سیم ورکنگ کرے گی اس کے اندر آپ کتنے بھی پیسے پیسے پی کرنے پڑ سکتے ہیں 2000 یا 2500 یا 3000 اس کے اندر آپ پی کرنے کے بعد آپ کی سیم بلکل پرپرلی ورک کرے گی ایمی آئیڈ فون کے اندر پہلے فرنس ایمی آئیڈ فون کے اندر سیم ورکنگ نہیں کرتی تھی لیکن ابھی ایمی آئیڈ فون کیا بھی سولیوشن آگیا ہے ساتھ ہی فرنس میرے پاس میشیج جا رہے تھے سر ہم فون کا کیسے پتہ کرے کی اپنا فون ایمی آئیڈ ہے یا جی ایمی آئیڈ تو فرنس جب بھی آپ کے فون کے اندر آئی کلاوڈ لگا ہوتا ہے آپ ہیلو سکرین پہ جاؤ گے تو نیچے آپ کو آئی بٹن دکھائی دے گا ورح پہ آپ اوکے کروگے تو آپ سیریل نمبر ایسن نمبر ایمی آئیڈ نمبر دکھائی دیں گے تو وہ آپ ایمی آئیڈ فون ہے اور آپ ساتھ ہی فرنس آپ ایسن نمبر اور ایمی آئی نمبر دکھائی دے تو آپ سمجھ جانا کہ یہ جی ایسن فون ہے تو فرنس اب آپ سمجھ گئی ہوں گے کس طریقے سے آپ پتا کر سکتے ہو اپنا فون ایمی آئیڈ ہے یا جی ایسن فون ہے اس کے بعد دیکھ رہے ہو اپنا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اپنے فون کے اندر اپنا فون بلکل ایجی طریقے سے شٹارٹ ہو گیا ہے تو فرینڈز ویڈیو آپ کو کیسا لگا کیونکہ فرینڈز میں نے بلکل لیجی طریقے سے آپ جیل بریک کر اس کا آئی کلاوڈ بائی پاس کر کے بتائے ہے کس طریقے سے آپ بلکل لیجی طریقے سے کسی بھی فون کو آئی کلاوڈ بائی پاس کر سکتے ہو جیل دیتا ہوں کہ فون کے اندر پاور آف کرنے کے بعد بھی آئی کلاوڈ آئی ڈی واپس نہیں لگے گی تو فرینڈز میں نے یہاں پہ فون کو آف کر دیا ہے اب میں فون کو آپ کے سامنے آن کر رہا ہوں پھر بھی آپ کے فون کے فون کے اندر آئی کلاوڈ آئی ڈی نہیں لگے گی تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے میرے فون کے اندر آئی کلاوڈ آئی ڈی نہیں لگی ہے اور بلکل ایجی طریقے سے ورک کر رہا ہے تو فرینڈز ویڈیو آپ کو کسا لگا آئی کوئی کمنٹ ہو آپ کا کوئی سجا ہو تو نیچے مجھے کمنٹ کر سکتے ہو اور فرینڈز میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے ایمی آئی فون کے اندر آپ سیر ورکنگ کرا سکتے ہو اس کے بعد میں آپ کے فون کے اندر سیم پروپر لی ورک کرے گی اور ساتھ ہی فرینڈز ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی جائے ہند بندے ماترم